تو پردیش کپور مونکہ منتری بہت جن سماج پارڈی کی راشتری دکس مہین بایاو تھیجی کے بتیجے آکاش آنند پر پچھلے دنوں ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس ماملے میں بھیو آرمی چیپ چندر سگر آزاد کی بھی پرتیگریہ سامنی آئی ہے چندر سگر آزاد نے کہا کہ چناؤ کے بعد بھی اکرام اکتا جاری رہنی چاہیے چناؤ کے دوران ہی نہیں بلکہ چناؤ کے بعد بھی جب سماج پر اتیچار سوچن ہوتا ہے تب بھی اسی طریقے سے آکاش آنند کو آکرام اکتا ہے وہ رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ نکل کے لیے بھی اکل ہونی چاہیے آکاش آنند پر ہے فائر کے بعد چندر سگر آزاد کا پہلا بیان سامنے آئے ہیں آکرام اکتا دکھا کر باشن دیکھ کر کوئی بھی فائر برانڈ نیتا نہیں بنتا پانچ سال چناؤ کے بعد بھی جمین پر رہے تب ان کا پتہ لگے گا کہ وہ کتنے زیادہ آکرام اکتا ہے انہوں نے کہا کہ آکرام اکتا دیکھ کر فائر برانڈ اگ اکل کی ضرورت ہے دراصل چندر سگر آزاد ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہتے اور اس دوران چندر سگر آزاد سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آکاش آنند کے اوپر فائر درج ہوئی ہے اس ماملے میں آپ کی کیا پرتگریہ ہے اس ماملے میں چندر سگر آزاد دیکھا کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے چندر سگر آزاد کے اس بیان کو لے کر آپ کی کیا پرتگریہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ کے آپ کو بتا دیں اس ماملے